نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا میں ہوں ان کے سینی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلپ اینی ٹائپ تو اس ویڈیو میں آج ہم کمپیریزن کرنے والے ہیں ریال می کے ریال می 3 پرو کی اور ساتھ میں جو دوسرا موبائل ہے وہ ہے ریڈ می نوٹ 7 پرو کی تو فائنلی انڈیا میں ریال می کا ریال می 3 پرو لانچ ہو چکا ہے 22 اپریل کو اور اس کی بہت ہی جلدی سیل بھی لگنے والی ہے جس میں آپ اسے خرید سکتے ہیں تو چلیے آئیے نظر ڈالتے ہیں ایک بار دونوں فونوں کے سپیسیفکیشنز پر تو ڈسپلے کی اگر بات کریں تو یہاں پر 6.30 انچ کی دونوں ہی فونز میں آپ کو جو ہے ڈسپلے مل جاتی اس کے ساتھ اگر پروسیسر کی بات کریں تو یہاں پر جو نوٹ 7 پرو ہے اس کے اندر 2 گیگا ہٹس کا اکٹا کور پروسیسر ملتا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو ریال می کا 3 پرو ہے اس کے اندر ہمیں 2.2 گیگا ہٹس کا اکٹا کور پروسیسر مل جاتا ہے اس کے ساتھ اگر ہم کیمرے کی بات کریں تو یہاں پر جو فرنٹ فیسنگ کیمرہ ہے وہ ہمیں نوٹ 7 پرو کے اندر یہاں پر 13 میگا فکسل کا فرنٹ کیمرہ مل جاتا ہے اس کے بعد جب ہم بات کرے ریال می 3 پرو کی تو اس کے اندر 25 میگا فکسل کا فرنٹ کیمرہ مل جاتا ہے اگر ریجولیشن کی بات کرے تو ریجولیشن دونوں کا سیم ہے ریم کی یہاں پر بات کرے تو جو ریڈ می نوٹ 7 پرو ہے اس کے اندر 4 جی بی ریم ہے جبکہ یہاں پر 3 پرو یہاں پر 4 جی بی اور 6 جی بی دو درگہ ویرینٹ میں ملے گا آپ کو یہاں پر آپریٹنگ سسٹم کی اگر بات کرے تو 7 پرو اور جو 3 پرو ہے دونوں کے اندر یہاں پر آپ کو انڈروڈ کا 9 پائی ورزن مل جاتا ہے سٹوریج کے اگر بات کرے تو جو 7 پرو ہے اس کے اندر 64 جی بی کا انٹرنل سٹوریج ملے گا اور ساتھ میں یہاں پر جو ریال می 3 پرو ہے اس کے اندر آپ کو 128 جی بی اور 64 جی بی دو طرح کا ویرینٹ یہاں دیکھنے کو مل جائیں گے اس کے بعد اگر ریئر کیمرے کی بات کرے تو 7 پرو کے اندر 48 میگا فکسل پلس 5 میگا فکسل کا کیمرہ ہونے والا ہے اور یہاں پر جو ریال می کا 3 پرو ہے اس کے اندر 16 میگا فکسل پلس 5 میگا فکسل کا کیمرہ دیا ہوا ہے لیکن اگر بات کرے کیمرے کی تو یہاں پر جو ریال می کا 3 پرو ہے یہاں پر کافی اس کی کوالیٹی پکچرز کوالیٹی کافی اچھی یہاں پر بتائی جا رہی ہے اور جو 7 پرو ہے اس کی کوالیٹی بھی کافی یہاں پر بہتر بتائی جا رہی ہے بیٹری کے اگر بات کرے تو 7 pro کے اندر 4000 امیج کی بیٹری دی گئی ہے اور جو 3 pro ہے اس کے اندر یہاں پر 4045 امیج کی بیٹری دی گئی ہے تو یہاں پر بیٹری میں زیادہ فرق نہیں ہے realme 3 pro اور redmi کے note 7 pro میں زیادہ ڈفرنس نہیں ہے بیٹری کے اندر بیٹری لگ بگ دونوں میں سیم ہی ہے اگر ویٹ کی بات کرے تو جو 7 pro ہے اس کا ویٹ 186 گرام سے اگر بات کرے realme 3 pro کی تو یہاں پر 172 گرامز اس کا ویٹ ہے یہاں پر بیٹری میں کوئی زیادہ ڈفرنس نہیں ہے دونوں ہی فونوں میں non removable battery ہے fast charging یہاں پر support کرتی ہے دونوں ہی فون میں جو کہ 7 pro ہے اس کے اندر quick charge 4 plus کا support ملتا ہے اور جو realme کا realme 3 pro ہے اس کے اندر woke charging کا یہاں پر 3.0 کا support ملتا ہے اور دونوں کے اندر ہی یہاں پر wireless charging نہیں ملتی ہے اور اگر color کی یہاں پر بات کرے تو یہاں پر جو 7 pro ہے اس کے اندر classic space black اور nebula red اور یہاں پر آپ کو blue color ایک مل جائے گا اس کے بعد اگر بات کریں یہاں پر realme کے realme 3 pro کی تو یہاں پر carbon gray nitro blue اور lightning purple color میں آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ دونوں کے سکرین ایک دم سیم ہے جو 6.30 inch کی یہاں پر display آپ کو مل جائے گی resolution دونوں کا سیم ہے اس کے ساتھ جو protection type ہے وہ دونوں کے اندر یہاں پر gorilla glass دیا ہوا ہے اور یہاں پر pixels کی اگر بات کرے تو یہاں پر pixels میں بھی کوئی فرق نہیں ہے 409 ppi کا یہاں پر 7 pro کے اندر pixels ملتے ہیں اس کے ساتھ ہی 408 کا یہاں پر realme 3 pro کا یہاں پر جو ہے pixels مل جاتے ہیں اگر یہاں پر بات کرے software کی تو یہاں پر دونوں کے اندر android کا 9 pi version مل جاتا ہے اگر skin کے بات کرے تو یہاں پر جو 7 pro ہے اس کا اندر mi ui 10 یہاں پر ملے گا اور جو بات کرے realme 3 pro کی تو یہاں پر آپ کو color os 6.0 مل جائے گا connectivity کی بات کرے تو دونوں کے اندر ہی wi-fi مل جائے گا wi-fi کا یہاں پر دونوں کا ہی سیم یہاں پر support مل جاتا ہے bluetooth میں بھی دونوں کا ہی version 5.0 bluetooth کا مل جاتا ہے دونوں میں ہی usb otg cable یہاں پر مل جاتی ہے micro usb card کی یہاں پر بات کرے تو دونوں کے اندر ہی support مل جاتا ہے اس کے بعد جو ہے دونوں کے اندر دو sim یہاں پر مل جاتی ہے دونوں ہی 4g sim ہے اور یہاں پر بات کرے usb type c کی تو دونوں کے اندر ہی usb type c کا یہاں پر support مل جاتا ہے دونوں کے اندر ہی nano sim یہاں پر ملنے والی ہے اس کے ساتھ ہی اگر بات کرے یہاں پر تو 7 pro اور 3 pro دونوں کے اندر ہی یہاں پر fingerprint sensor اور یہاں پر compass proximity sensor اور کافی سارے جو ہے gyroscope وغیرہ یہاں پر sensor ملنے والے ہیں تو کافی یہاں پر جادہ تر چیزیں سیم ہیں دونوں فونوں کے اندر اگر کوئی difference ہے تو یہاں پر صرف camera کا difference ہے جو realme کا 3 pro ہے اس کے اندر یہاں پر جو rear camera ہے وہ 16 پلس 5 میگا فکسل کا مل رہا ہے لیکن جو 7 pro ہے جو ریڈمی کا note 7 pro اس کے اندر یہاں پر rear camera 48 میگا فکسل کا مل رہا ہے لیکن بات کریں گر front camera کی تو یہاں پر جو front camera ہے وہ realme 3 pro کا کافی کمال کا ہے یہاں پر 25 میگا فکسل کا front camera ملا ہے لیکن یہاں پر جو 7 pro ہے اس کے اندر مادر 13 میگا فکسل کا camera ملا ہے تو یہاں پر جو front facing camera ہے اس میں یہاں پر of course جو realme 3 ہے وہ جیت چکا ہے یہاں پر realme 3 pro جیت چکا ہے تو اس ویڈیو ہمیں ہم نے realme 3 pro اور redme note 7 pro کا comparison کیا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ چاہیں تو اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو نئی نئی ویڈیوز نئی نئی information ملتی رہی گی تو چینل کو subscribe کر لیجے bell icon کو press کر لیجے ملتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشکار جہند وندے ماترم